چیمپین ٹرافی کا تو دوستو پروگرام بھائی ورڈ گیا ہے یار انڈیا والو یہ جائشہ اور جائشہ کے باپ کو بھائی سمجھا تو یار یہ ہمارا جینا حرام کر کے بیٹھے ہوئے ہیں یار یہ دونوں باپ بیٹے اب یار امیت شاہ بھائی وہ جو جائشہ کے بھائی باپ ہے فادر ہے پتاجی ہے جو بھی ہے بھائی سب اس کا بھائی سٹیٹمنٹ آیا ہے سب سے پہلے میں سٹیٹمنٹ آپ لوگوں کو پڑھ کے سناتا ہوں انہوں نے بولا ہے کہ بھائی ہم پاکستان کے ساتھ کوئ ہاری ہے نا وہ بہت بری نیوز ہاری ہے ایسا لگ رہا ہے کہ چیمپین ٹرافی شاید پاکستان کے ہاتھ سے فسلنے والی ہے اب یہ نیوز میں آپ کو پہلے بتا دیتا ہوں اس کے بعد اس پر میں اپنی ذاتی رائے بھی دوں گا ٹھیک ہے تو جناب انڈیا کے ہوم منسٹر آمد شاہ آپ جانتے ہوں گے آمد شاہ کا نام تو آپ نے سنا ہوگا اور آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ جے شاہ آمد شاہ کے بیٹے ہیں اور پھر آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا جو جے شاہ شاہ صاحب ہیں وہ آج کل آئی سی سی کے چیئرمن بھی ہیں تو اب جو آمد شاہ نے جو ہے وہ ایک سپیچ میں جو آپ پاکستان کے ساتھ ریلیشن کے حوالے سے بات کی ہے اور چیمپین ٹرافی کے لیے ایک اشارہ دے دیا ہے بھائی صاحب یار مجھے کام کرو تم لوگ ایک بات بتاؤ ایک ملک جو اپنا بیڑا غرق کرنا میں خود ہی سب سے آگے ہو اپنا اور الزام ڈالے وہ اپنے پڑوسی کے اوپر کہ جی میرے گھر میں بچہ پیدا ہو رہے تو اس میں پڑوسی کا ہاتھ ہے میرے گھر میں جو ہے وہ کچھ نئی خوشکبری آ رہی تو اس میں پڑوسی کا ہاتھ ہے میری بیوی آج خوبصورت سے تیار ہو رہی تو اب بھائی خدا کا آباستہ یہ تو یہ ٹروپی ڈرامے بند کر دو اب یہاں پر پاکستان کرکٹ ب اور بھنڈ مارنے جا رہا ہے یہ بھنڈ کوئی چھوٹی نہیں ہے یہ بہت بڑی بھنڈ ہے اور یہ پاکستان کرکٹ کو ختم کرنے کے لئے کافی ہے پھر بار بار آپ لوگ الزام ڈال دے تو انڈیا کے اوپر کہ جی ہماری کرکٹ انڈیا کے وجہ سے تباہ ہو رہی ہے اس کے وجہ سے تباہ ہو رہی ہے بے غیرت کے بچوں دیکھو میری بات سنو میں تم لوگ سے بڑے پیار سے بات کر رہا ہوں مجھے کسی کو کوئی شوق نہیں ہے کسی گھرہ کی خجلی کرنے کا سمپل سی بات ہے کہ بھائی آپ کی اوقات نہیں ہیں انٹرنیسٹ کرکٹ ہوسٹ کرنے کی بابر آزم اگر پاکستان کرکٹ ٹیم کے کپتان نہ ہوں اگر وہ صرف بیٹنگ پر توجہ دیں تو کیسا لگے گا آپ کو اور ایسا ہونے جا رہا ہے مستقبل قریب میں اور پاکستان کرکٹ بورڈ نے جیسے میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ شان مسود کی ٹیسٹ کرکٹانی کو لے کے پی سی بی کے اندر ایک بڑی ڈیبیٹ ہوئی ہے اور اس میں شان مسود کو پاکستان کی ٹیسٹ کرکٹانی سے ہٹانے کے اوپر پاکستان کرکٹ بورڈ کے لوگوں کی آپس میں ڈسکشن ہوئی ہے اور اس کا آپ نے ریزلٹ بھی دیکھ لیا کہ چیمپئنز کپ کے اندر شان مسود بھی کرکٹان نہیں ہے اور بابر آزم بھی کرکٹان نہیں ہے تو اب ہمارے پاس یہ خبر آئی ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ یہ سوچ رہا ہے کہ کیوں نہ بابر آزم کو کرکٹانی کے بوجھ سے آزاد کیا جائے ویسے آپ لوگ جانتے ہیں کہ کپتانی کو لے کے بابر آزم کے ساتھ جو پاکستان کے پلیئرز نے کیا اس کے بعد بابر کا اس کپتانی کو لینا اور رکھنا میرا ذاتی خیال ہے میں نے ایک پروگرام میں پہلے بھی بولا تھا کہ ایسے نکل بہت بڑی نیوز سامنے ہے جس کے مطابق پاکستان کے وائٹ بول کپٹن بابر آزم کو اوڈی او ٹی ٹوینٹی کپتانی سے ہٹا دیا گیا وہ پرسن جسے پاکستانی کنگ کنگ بولتے ہیں بھئی آج افیشلی انہیں دکے مار کے باہر نکالا گیا اس سے بہتر نہیں تھا کہ بابر آزم خود کپٹن سے چھوڑتے اور عزت سے پاکستانی ٹیم سے دور چلے جاتے لیکن بھئی اگر دوسری سائیڈ پر دیکھیں انگلینڈ پاکستان آ رہی ہے اور پاکستان کے بعد سٹیڈیمز نہیں ہے جس میں ہم انگلینڈ سے میچز کھیلے جا سکیں پی سی بھی والے بول رہے ہیں کہ جی شارجہ میں جا کے میچز کھیلیں گے میں ہم ان دو پوائنٹ پر کیا کہتے ہیں پہلا بابر آزم کو کپٹن سے ہٹانا اور دوسرا انگلینڈ کے لیے دوبارہ شارجہ میں جا کے ٹسٹ میچ کھیلنا بہت ہی اچھا ڈیشیر ہے یہ سیلپیش پلیئر ہے اچھا اس کو بابر آزم ہاں بابر آزم اسے تو کھیلنا ہی نہیں آتا ہے اچھا یہ بس پھر کنگ کس لیے بولتے ہیں کنگ بس یہ ٹکٹوکروں نے دو میٹ کی ویڈیو اپلوڈ کر کے یا تیس سیکنڈ کی ویڈیو اپلوڈ کر کے بس اس کی فین فولنگ بڑھا دیتے ہیں بس اس وجہ سے اس کو کنگ کا نام دیا ہے مگری بابر کو اتار رہے ہیں اور اس کو دوبارہ کرکٹ کا نام نشان بھی اس کے پلیئر سے نکال دیں ایسی سے ہنے پلیئر بھی اچھا نہیں ہے کس بات کا اچھا ہے کیا اس کے کپتنسی میں ہم لوگوں کپ ہماری کرکٹ کو ہاں پہنچی ہے پہلے کم سرپینسی میں میرے کتنے ہم نمبر وان ہوتے تھے ہاں نمبر وان ہوتے ہیں ابھی دیکھیں ایک نمبر یرو پہ انہی ایس اے ڈیشنے ہرہ دیا بھئی آپ کو نیوزیلینڈ آ کے اے آگے چلا گیا آپ کو بنگلہ دیش آگیر آگے چلا گیا اور یہ کہتا ہے میں کنگ ہوں اس کو دشارہ مانی چاہیے کہ بھئی ایک کور ڈرائیو کی وجہ سے اس کا اچھا ایک کور ڈرائیو پہ کنگ بنا دیا بھئی وہاں کنگ راتکولی کو دیکھا وہ ہے کنگ بلیئر لیجنٹ ہے نا ہم اس کے بہت بڑے فین ہیں کمکاری کا نہیں نہیں مانتا اس کے ساتھ یہ تو فضول پلیئر ہے کون کہتا ہے اس کو اس کو بچے بچے آؤٹ کر کے جا سکتے ہیں بات تو اس کو ہٹ آنا چاہیے بابر ایسے بھائید ایسا پلیئر ہے جو شاپر کی طرح کھیلتا ہے وہ میرے صحابہ شاپر ہے بابر اللہ تعالی نے اسے عزت دیا ہے ایسے وہ بیسٹ میں ہے بہت اچھا بیسٹ میں ہے اور اسے چاہیے اپنی بیٹنگ پر اپنے کریئر پر فاکس کر رہے ہیں یہ کپتانی کپتونی میں چکروں میں یہ شاپروں میں یا ایسے اسے میں یہ پڑ جاتا ہے اللہ اگر آپ اترے بڑے بیسٹ مین ہو ورڈ کاس کے آپ پلیئر ہو انڈیا کی بات نہ ہی کریں بہتر ہے کیونکہ انڈیا یار ہم کہتے ہیں کہ انڈیا ہمارا دشمن ہے یہ ہے وہ فلنگ سے زیادہ جو کام کسی بھی کریکٹر سے آپ نے لینا ہے جو آپ کا برینڈ بننا ہے وہ آپ کے کریکٹر نے بننا ہے تو اگر اس کا کہیں نہ کہیں تھوڑی بہت خامی ایک جگہ پر نظر آتی ہے تو اس کو بہتر کریں اور اس سے اس کو پورا سیزن کھلائیں ہو سکتا ہے کہ وہ پورا سیزن کھیلیں آپ کو آنے والے دنوں میں پاکستان ٹیم کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہو ہم نے تو برینڈی کیپٹن رکھ دی ہیں مطلب نام ہے نا سب کے دیکھیں بات یہ ہے کہ اب یہ اب اگر اس سطح کے اوپر نا آپ اپنے فیوچر جو ہے نا مستقبل کے برینڈ بناتے ہیں پرفارمنس سے زیادہ نام چل رہا ہے آپ کا برینڈ بن چکے ہیں یہاں پر مسئلہ یہ یہ سوچ کا انداز مختلف ہے دیکھیں یہ جو کھیت ہے نا جو کھیت ہوتا ہے جی جی کھیت میں آپ بیچ بوتے ہیں کھیت کا آپ اشتہار نہیں لگاتے اشتہار آپ اپنی فصل کا ہی لگاتے ہیں کہ یہ ہماری پروڈکٹ ہے جی ٹھیک ہے آپ اگر آٹے کا تھیلہ خریدنے جاتے ہیں نا تو آپ کی یہ کمپنیاں وہ آپ کی کمپنی کا نام وہاں پہ بکتا ہے جو آپ پروڈکٹ بنا کے وہاں پر لے کے آتے ہیں وہ گندم کے دانے نہیں ہوتے تو یہ جو نیشنل لیول کے ٹورنمنٹس ہیں نا یہ آپ کے کھیت ہیں یہاں پر آپ انویسٹ کرتے ہیں ان کی دیکھ بھال کرتے ہیں نشو نما کرتے ہیں ان کو اس کا اس کو اس قابل بناتے ہیں ان کھلاڑیوں کو کہ وہ بینر قوامی سطح پر جب جاتے ہیں پاکستان کا نام روشن کرتے ہیں تو وہ ہی آپ کے برینڈز بنتے ہیں ان برینڈز کو بنانے کے لیے آپ کو نیشنلی سطح پر انویسٹمنٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے وقت آپ کو لگانا پڑتا ہے پیسہ لگانا پڑتا ہے ہیومن ریسورس افرادی قوت ان کے ساتھ ایسی لگانا پڑتی ہے جو ان کی سرائیتوں کو نکارنے میں اپنا کردار ادا کریں اس سارے سیٹ اپ میں اگر آپ اس ایک سوچ کو دیکھتے ہیں یا اس پروسس کو دیکھتے ہیں تو وہ تو مسنگ ہے بہت بڑے بڑی شدد کے بات کر سکتے ہیں یہ اے ٹیم میں کھیلا تھا یہ اتنا اچھا نہیں تھا اتنا اچھا تھا کہ اے ٹیم میں چلا گیا اور یہ اب اتنا برا ہو گیا چند دنوں میں کہ یہ چیمپنز کپ کے لیے نہیں آسکا اور یہ ابھی اس میں بھی میرا خیال ہے کہ وہ ایک فاسٹ بولر نام نہیں میں نے دیکھا میرا خیال ہے کہ شاید وہ نہیں ہے وہ جو پچھلے پریزنٹ کپ ہوا تھا فاسٹ بولر نے شویب اختر وہ ان کی بس چوبیس یا چھویس پکٹیں تھیں وہ اس میں بھی نہیں ہیں شروفی کریں اسگنے کو نام نہیں چلا گیا وہ سی واپس پر81 ہم یہ سب ہوتیو رسلہ کے لیے اس پر ہمیں کچھ brasدے کے انتوانوں نے مجھے اختیاروں میں پڑے کر رہے ہیں آپ ہاتھیار لینے، آپ نے نوجوان کر üzerine اے ٹی案 میں بیزنس کرواہاون، ا territories چالے لوگو ان گیا پاکسان کے پاس ایک بلک کہ یہاں لوگ نکل رہے ہیں باہر جا رہے ہیں انگریزوں کی وہ کر رہے ہیں انگریزوں کو پیسہ بنا کے دے رہے ہیں ہم لوگ کب تک اس چیز کو اس خبر کو چھاپتے رہیں گے ہم کب تک اس چیز کے اوپر وہ کہتے رہے ہیں رنڈی رونا کرتے رہے ہیں کہ آپ کو سٹیڈیم نہیں ہے سٹیڈیم نہیں ہے سٹیڈیم نہیں ہے کہ کب تر آرہے آپ نے سٹیڈیم آپ لوگوں نہیں بنانے کتنی دفع ایسا ہوا ہے آپ دیکھیں چیمپنز روپ ہی ہمارے سر پر ہے اگر ہم لوگ ہوسٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو ہم لوگ کو نہیں چاہیے کہ ہم لوگ اپنے سٹیڈیم پر ہم لوگ کو نہیں چاہیے کہ ہمارے سٹیڈیم جو ہے وہ اس لیول کے ہونے چاہیے کہ بھائی انٹرنیشنل کرکٹ جو ہے وہ وہاں پر کھیلی جاسے کہ وہ انٹرنیشنل کرکٹ کے سٹیڈرٹ کے ہو آپ کو پتے کہ انڈیا میں اس وقت چار اس سٹیڈیم جو کہ انٹرنیشنل ہی سب سے پڑے سٹیڈیم چار نہیں پارا سٹیڈیمز اور اوورال ٹھیکی سٹیڈیمز اور اوورال لیکن چار ایسے ہیں جو کہ وہ دنیا کے سب سے پڑے سٹیڈیم کے اندر شمار کیے جاتے ہیں آپ دیکھیں کہ ایسی چگہ پر ان کے باس سٹیڈیم پر کمی نہیں ہے ہم لوگوں کو کیا مسئلہ ہے جب ہم لوگ جو ہے وہ اپنا سب سے جadar revenue ان کو دے رہے ہیں آپ دیکھیں ہماری کسی اور سپورٹس پر کسی اور چیز پر پیسہ نہیں لگ رہا جتنا کرکٹ پر لگ رہا ہے آپ کو کیوں نہیں سمجھا رہی ہے وہ بانگلہ دیش کا بولر کہتا ہے میرا ڈریم تھا اس کو آؤٹ کرنا بھئی اس کو تو گلی کے بچے بھی اٹھا کر آؤٹ کر لیں گے آپ کا ڈریم یہ ہے وہ تو بچے بھئی اس کو تو چاہیے تھے کہ اس کا ڈریم تھا آپ اس کو پورا ہی نہ ہونے دیتے اب کیا سمجھتے ہیں کہ بابر آزم کو ایزا پلیئر کھلائیں یا ایزا پلیئر بھی نکال دیں ٹیم اصول ایزا پلیئر ہی نکال دیں اس کو ٹیم دیں کیوں کھلائیں گے مارکسین کرکٹ سے دور کر دیں دور ہی کر دیں یہ پہلے ڈومیسٹک کیلے ڈومیسٹک میں اچھی پرفومنس دیں پھر اگر جگہ بنتی ہے اس کے پرفومنس کو دیں پھر شاید اس کو لائے تو ہو سکتا ہے اگر کوئی فیصلہ کرتا ہے تو اس سے پوچھ کے فیصلہ کرتا ہے اکیلے میں توڑی کرتی ہے تو کرکٹ بورڈ نے اگر کوئی فیصلہ کیا فخر زمان کو بیٹھا رہے ہیں محمد عارش کو بیٹھا رہے ہیں تو اس سے پوچھ رہے ہیں ابھی دیکھیں محمد عامر کے بارے میں یہ بولتا تھا محمد عامر پہلے سے بول رہا ہے کہ بھئی اس کو نہیں آتا ہے کرکٹ نہیں آتا ہے اس کو بٹھا دو یہ سمجھتا کہ نہیں آپ جھوڑی سی بات کرتے ہیں انگلینڈ کی سائیڈ پاکستان میں آ رہی ہے اور پاکستان کے پاس سٹیڈیمز نہیں ہے میچ کھیلنے کے لیے دبائی میں میچز کروا رہے ہیں ادروائز انڈیا کی طرف دیکھیں تو وہ افغانستان کو اپنے گراؤنڈز دے رہے ہیں کہ آپ آ کے انڈیا میں کھیلو نیوزی لینڈ اور افغانستان کا میچ انڈیا میں ہو رہا ہے ملکہ دونوں کنٹریز میں اتنا زیادہ فرق ان کے پاس زیادہ سٹیڈیم دار ہمارے پاس ہے ہی نہیں ہمارے پاس بس یہ ہمارے بوڑ کی کوتائی ہے اور بلوستان میں بھی تو میچ نہیں ہو رہے ہیں نہ پیشاور میں ہو رہے ہیں پیشاور میں گراؤنڈز ہیں وہاں بھی نہیں ہو رہے ہیں بس کیوں نہیں ہو رہے ہیں یہ تو ان سے پوچھنا چاہئے نا یہ تو بس ابھی کیا بول ان کو ان کو کسی چیز کا کچھ پتا نہیں ہے بس کوئی آ رہے کوئی جا رہے آپ سے پوچھتے ہیں انڈیا اور پاکستان کی کرکٹ میں چاہیے اور اب ایسا ہونے جا رہا ہے آپ لوگوں کے لیے خبر یہ ہے کہ پاکستان کرکٹ ٹیم جب یہاں اسٹریلیا کے اندر آ کے چھے وائٹ بال کے میچز کھیلے گی اور یہ امریکہ میں ہونے والے ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کے بعد یہ پاکستان کی پہلی اسائنمنٹ ہوگی وائٹ بال کرکٹ میں تو بابر آزم کپتان نہیں ہوں گے ایسے اسی پچاسی نوے فیصد امکانات ہیں ہنڈر پرسنٹ میں اس لیے نہیں کہہ رہا کیونکہ کرکٹ بورٹ کا کچھ پتہ نہیں ہے کہ وہ کب کیا فیصلہ کر لیں بٹ اب ہمارے پاس یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ بابر آزم اب پاکستان کے کپتان شاید آپ کو دکھائی نہ دیں اور وہ بطور بلے باز کھیلیں گے اور یہ بابر پھر بھی ایک دفعہ ایک اور مرتبہ بھی کپتان آ سکتے ہیں جیسے زکا شرف نے ان کو ہٹایا اور وہ پھر کپتان آ گئے تو وہ دوبارہ بھی کپتان آ سکتے ہیں اب کیونکہ پاکستان کرکٹ بورٹ کے اوپر ہر طرح سے پریشر بنا ہوا ہے کہ ٹیم ہار رہی ہے اور پھر بابر آزم بھی ایک طرح سے اپنے پلئر سے جنہوں نے اس کے ساتھ کوارڈینیٹ نہیں کیا جنہوں نے اس کی بنی بنائی ٹیم کو خراب کرنے کے لیے کپتانی کی لالچوں میں گھسے رہے ہیں تو صورتحال بالکل اچھی نہیں تھی بابر آزم کے لیے اور اب بابر آزم بھی ایک طرح سے جو میں نے چیک کیا ہے ساؤزرے میں ایک عرصے سے جانتا ہوں بابر آزم کو بابر آزم کی فیملی کو اس کے دوستوں کو جو میں نے ادھر ادھر سے چیک کرنے کی کوشش کی ہے مجھے بھی کچھ زیادہ کین دکھائی نہیں دے رہے ہیں بابر آزم بابر آزم کے قریبی ذرائے کے اس نے کپتانی ہی کرنی ہے وہ بھی اتنا کین دکھائی نہیں دے رہے ہیں جب سے امریکہ والے ورلڈ کپ کے اندر بابر نے بطور کپتان تلخ تجربہ کیا واپس آکے کیونکہ پلیئرز کا آدم تاون تھا اور گیری کرسٹر نے بھی اس کا اظہار کیا کہ بابر آزم کے ساتھ اس کے سینئر پلیئرز نہیں تھے اور ان کی آپس میں بول چال بھی نہیں تھی ایک دوسرے کے کمرو میں نہیں جاتے تھے الگ الگ باہر نکلتے تھے بس صرف گراؤنڈ کے اندر ٹی وی کمرو کے سامنے وکٹیں لے کر یا آؤٹ کر کے ہائی فائی کر لینا یا بیٹنگ کے دوران ایک دوسرے کے ساتھ شیک ہینڈ کر لینا ادروائز ان کا اپس میں کوئی اتفاق پیار نہیں تھا اور وہ بابر آزم انڈرسٹین کرتے ہیں اس چیز کو اور شاید پاکستان کرکٹ بورڈ کو بھی اس چیز کا کسی حد تک یہ ادراک ہے کہ بابر کو جب کپتان بنایا واپس تو ٹیم کے اندر ایک جو اختلافات کی چنگاری تھی وہ پھوٹ پڑی حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ کرکٹ بورڈ کو اپنا بنائے ہوئے کپتان کے ساتھ تعاون نہ کرنے کہ اوپر ان پلیئرز کو گھر بھیج دینا چاہیے تھا بٹ پاکستان کرکٹ بورڈ بھی یہ بہانہ اختیار کرتا ہے کہ ہمارے پاس بیک اپ نہیں ہے اور ہم کیسا بدقسمت کرکٹ بورڈ ہیں کہ ہمارے پاس بیک اپ ہی کوئی نہیں ہے اور جو دوسرا پاکستان کرکٹ بورڈ نے اس چیمپیونز کپ کے اندر جو کپتان بنائے ہیں کیونکہ یہ یہ پرائیوٹ فرنچائز ٹورنمنٹ نہیں ہے کہ لاہور کلندر اپنا کپتان بنا دے گا فلان اپنا کپتان بنا دے گا یہ کرکٹ بورڈ نے خود کپتان بنائے یہ کرکٹ بورڈ کا اپنا ٹورنمنٹ ہے اور اس میں کرکٹ بورڈ نے دانستہ طور کے اوپر ٹیسٹ کپتان شان مسود کو کوئی ٹیم کی کپتانی نہیں دی اور پاکستان وائٹ بال کے کپتان بابا رازم کو بھی کوئی کپتانی نہیں دی تو اس سے بورڈ کیا آپ کو نظر آ رہے کیا کرنے جا رہے بورڈ یہی کرنے جا رہے کہ ان دونوں کو بڑے لیول پہ ہوئی ہے اور تقریباً اسی فیصد پی سی بی کے اندر لوگ ایسے ہیں جس کی وجہ سے کل یہ اخبارات کے اندر خبر بھی چھپی میں نے بھی سٹوری کی کہ شان پاکستان کے شاید انگلنڈ سریز میں کپتان نہ ہوں بٹ ہمیں ہمارے ذرا یہ بھی بتاتے ہیں پی ایزل کے میچز ہوسٹ کیجئے آپ اپنی چیمپننز کپ کروائیے آپ اپنا نیشنل ٹی ٹو انڈی کے کپ کروائیے آپ یہاں پر جا کے اپنے جیتے ہیں میچ چیزیں وہ سب کروائیے کیونکہ آپ کی اوقات نہیں ہیں آپ ایک نمبر کے بھکاری اور ایک نمبر کے گھوسری ٹیم ہو چکے آپ کا کرکٹ بورڈ بھی نلہ ہو چکے اور آپ کا کرکٹ کھیلنے کا جو سسٹم ہے سارا وہ بھی نلہ ہو چکے آپ کے کرٹرز بھی نلے ہو چکے اور واقعی میں یہ ہی ہوا دیکھو میں بات کرنے والا ہوں یہاں پر پاکستان کی بھنڈگی جو کہ انہوں نے مارا ہے اور انہوں نے رکھتا ہے کہ میں آپ کو ڈیٹیل میں بتاتا ہوں مگر ابھی تک آپ لوگ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کرو اور سبسکرائب کرتے ساتھ ہی بیل ایکن دباؤ دیکھو تھوڑا سا انوائرمنٹ نیا ہے مگر کوئی بات نہیں مینج کرو صرف ایک مہینے کی بات ایک مہینے کے لئے ہمیں گاؤں میں آئے پھر واپس کراچی چلے جائیں گے اپنا شیڈل کے فلال میں بہاولپور میں ہوں سمجھ رہو اب تو شاید بولو گننکو سمجھ میں آگے جو کہ کہتے ہیں کہ بھائی نہیں تو انڈیا نے تو پاکستانی نہیں ہے بھائی انڈیا ہونے میں کوئی برائی نہیں ہے انڈیا بھی اگر میں ہوتا تو میں تب بھی یہی بات کرتا اور میں پاکستانی ہوں میں تب بھی یہی بات کر رہا ہوں کہ بھائی صاحب جو سچ ہے وہ ہے اور سچ ہے یہی ہے کہ اس ٹائم پر ہمارے پاکستان کے گرگٹ کی ایسی کی تیسی ہوئی پڑی ہے ہر سلیکے سے نہ ہماری ڈی ڈوینڈی میں کوئی پرفرمنس ہے نہ ہماری ٹیسٹ میں کوئی پرفرمنس ہے نہ ہماری ونڈے میں کوئی پرفرمنس ہے اور یہ آج سے نہیں ہے یہ تب سے ہوئے جب سے پاکستان گرگٹ بورڈ نے یہاں پر انڈیا کو بڑی عظام لگانے شروع کیا ہم جب بھی انڈیا کا نام لیتے ہمارا بیڑا گھرک ہو جاتا ہے یہ یہ بات سچ ہے کہ ہم جب بھی انڈیا کا نام لیتے کہ ہماری یہ مسئلہ ہوگی ہے جی انڈیا نے کر دی ہماری وہ مسئلہ ہوگی ہے جی انڈیا نے کر دی ہماری یہاں جی چیمپنز ٹوفی نہیں ہو رہی تو انڈیا کے وجہ سے نہیں ہو رہی اب دیکھو سمپل سا تم لوگوں نے خود ہی آئی سی سی کو موقع دے دیا کہ وہ ارے بڑے آرام سی کیونکہ اس ٹائم پہ جائش آ ہوں گے چیئرمنٹ ٹھیک ہے پھر رونا نہیں ہے تم لوگوں نے تم لوگوں نے بڑے آرام سن کو موقع دے جی اپنی چیمپنز ٹوفی کو باہر شفٹ کرانے کا بکوز اس ٹائم پر جو انگلینڈ کے میچز ہیں وہ پاکستان میں ہونے تھے اور کیونکہ اس ٹیڈیم کی رینویشن ہو رہی ہے اس ٹیڈیم کے اندر کام ہو رہے ہیں کوئی نٹ بول ٹون کے ٹائٹ ہو رہے ہیں کوئی کسے جا رہے ہیں کوئی ڈھیلے ملے ہو رہے ہیں مجھے نہیں پتا کہ کیا ٹوپی ڈرامے ہو رہے ہیں مگر یہ بات تکلیر کر دی کہ بھائی جو انگلینڈ کے سیریز پاکستان میں نیوری پاکستان سے باہر ہو رہی ہے اور اس کے بعد پھر آپ کی ویسٹنیز کی سیریز بھی وہ بھی ٹیس میچز ہیں وہ بھی آپ کے تیار نہیں ہوگی کیونکہ آپ کا رینویشن کا کام اتنا ہو رہا ہے ماشاءاللہ جیسے آپ نے کوئی پچیس تیس ہزار کپیسٹری بڑھانی گی اس ٹیڈیم کی تو آپ کے لئے اس کے لئے اتنا کام ہو رہے ہیں اب تم لوگوں نے دو دو ہزار کپیسٹری بڑھانی ہے جس کے لئے تم لوگوں نے بارہ سو کروڑ روپے اسے آئیسی سے لیا ہے اور تم لوگ کو بس بہانہ چاہیے کہ ہمارے جو ہے وہ رینویشن کا کام ہو رہا ہے یقین کرو پھر تم لوگ کہا کہ بھائی چیمپنس شوفی میں انڈیا نہیں آ رہا ہے اب جب تم خود تمہارے ہاں کوئی کنٹری آ رہی ہے اور تم اس کو یہاں پر شفٹ کر رہو کسی بھی اور کنٹری کے اندر تو تمہیں کیا لگ رہا ہے کہ یہاں پر انڈیا کے آنے سے کوئی تعلق بنتا ہے یا نہیں بنتا تو انڈیا والے بولیں کہ بھائی یہ جب خود اپنے میچز اپنے ہوم گراؤنڈ پر نہیں کروا سکتے ہماری ہماری ٹیم کی اکل بات ہے جب یہ خود اپنی کسی اور ٹیم کے میچز یعنی کہ اپنے ہوم گراؤنڈ پر نہیں کروا سکتے تو ہم پاکستان یا کہ گھنٹہ اکھاڑیں گے ہم کو آنا ہی نہیں ہے ہم کو آنا نہیں پاکستان اور یہ بات ان کی ویلیڈ ہے اور آمید شاہ کہتے ہیں کہ جب تک جب پاکستان کراس بورڈر ٹیروریزم بند نہیں کرتا تب تک پاکستان کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہوگا پاکستان کے ساتھ ہماری کوئی بھی بات چیت نہیں ہوگی یہ کون کہہ رہا ہے ہوم منسٹر آمید شاہ اور یہ جے شاہ کے فادر ہے یعنی انڈیا کی سرکار کے حوالے سے ہمیشہ یہ بات ہوئی ہے نا بسی سی آئی نے بولا کہ جو فیصلہ ہماری سرکار کرے گی وہی ہمارا فیصلہ ہوگا جناب یہ سرکار ہی ہے آمید شاہ نے جو بات بولی ہے نا یہ بہت ہی خطرناک بات ہے چیمپین پرافی کے لیے کیونکہ ایک سائیڈ آپ کو یہ معلوم ہے کہ پی سی بی بارہ سو کروڑ روپیز جو ہے وہ سٹیڈیم پہ لگا رہا ہے بھائی اور بلکل پی سی بی یہ تیار بیٹھا ہوئی ہے اس امید پہ کہ بھائی انڈیا کی جو سرکار ہے وہ یہی بولے گی کہ ہم اپنی ٹیم کو پاکستان میں بیجنے جا رہے ہیں اور دوسری سائیڈ اچانک سے آمید شاہ کا آنا اور ایسی بات کر دینا اس سے بڑی خطرناک بات چیمپین پرافی کے لیے نہیں ہو سکتی ہے کیونکہ آمید شاہ کی چلتی ہے بھائی اور ساتھ میں آمید شاہ وہی بات کریں گے جو انڈیا کی سرکار کا فیصلہ ہوگا ٹھیک ہے تو ابھی صرف آمید شاہ نہیں بلکہ کوئی دو تین دن پہلے میں سن رہا تھا انڈیا کے فارن منسٹر جو ہے بھائی صاحب جے شنکر انہوں نے بھی جو یہاں وہ ایسی کچھ بات بولی ہے انہوں نے بولا صاحب بھائی صاحب کہ پاکستان کے ساتھ بات چیت کا دور جو ہے وہ خطب ہو چکا ہے ان کے اب پاکستان کے ساتھ ہم بات چیت نہیں کرنا چاہتے یہ جو دو بڑے بیانات ہیں کہ کہیں نہ کہیں چیمپین پرافی کے ساتھ ان کا ٹانکہ مل رہا ہے اور کہیں نہ کہیں یہ اشارہ دے رہے ہیں بھائی کہ چیمپین ٹرافی میں انڈیا کی جو سرکار ہے نا وہ اپنی ٹیم کو پاکستان بھیجنے کے لیے تیار نہیں ہے حالانکہ ہم نے دیکھا کہ بی سی سی آئی اس سے پہلے دبے الفاظ میں یہ تو کہہ چکا ہے کہ ہماری ٹیم پاکستان نہیں آئے گی اور کچھ لوگوں نے اور بھی بی سی سی آئی کے ساتھ جو لوگ جھڑے ہوئے ہیں بھائی انہوں نے بھی یہ بات بولی ہے میڈیا بھی آنکہ کہ انڈیا جب تک دعیشتگردی مکمل طور کے اوپر بھائی ختم نہیں ہو جاتی اور اس چیز سے تو بھائی یہی زہر ہوتا ہے کہ بھائی انڈیا کی ٹیم بھائی چیمپین ٹرافی پاکستان میں نہیں کھیلنے آئے گی امیت شاہ جو ہے نا بھائی یہ ہندوستان کے وزیرے داخلہ ہیں اور ان کا اہم رول ہوگا بھائی انڈیا کی ٹیم کو پاکستان میں بھیجنے کے لئے ٹھیک ہے نا اور اس بھائی صاحب نے یہ سٹیٹمنٹ دے دی ہے یار جینہ جینے تو دو بھائی ہم پاکستانی کو جینے تو دو بھائی فروری میں انہی ہے بھائی چیمپین ٹرافی کبھی کیا سٹیٹمنٹ آ جاتا ہے چیمپین ٹرافی کے ریلیٹیڈ کبھی کیا آ جاتا ہے باپ نے بیٹے کو آئی سی سی کا چیئرمن بنا دیا ہے اور بیٹا آپ سب کو پتا ہے بھائی بیٹا کسی ساپ کا بندہ ہے وہ تو انڈیا ٹیم کو ایشیا کب بھی بھائی کھیلنے کے لئے پاکستان میں نہیں بھیجا تھا تو اب تو بھائی آئی سی سی کا ٹورنمنٹ ہے یار دیکھو انڈیا والوں آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے ہاتھ جوڑ کے کہ یار آپ انڈیا کی ٹیم کو بھیجو پاکستان میں یار ایسا کوئی ایشو نہیں آئے گا بھائی دیکھو دنیا کی ساری ٹیمیں پاکستان میں آ رہی ہے کھیلنے کے لئے پاکستان سیف کنٹری ہے بھائی یہ ہوتا ہے یار ہر دیش میں ہوتا ہے یار لیکن دیکھو ہم دیکھو ہم بھی آئے تھے آپ کے ہاں دوہدر تیس کا ورلڈ کپ کھیلنے کے لئے لیکن آپ نہیں آ رہے ہو یار کبھی کہتے ہو کہ ہم نہیں ہیں کہ ہمارے پلیئر سیم نہیں ہے یار باقی بھی تو بھائی پلیئر آتے ہیں یار آپ کو بھی آنا چاہیے یار ہم لوگ ویٹ کر رہے ہیں بھائی ویراد کوئی پاکستان کے سٹیڈیم میں پاکستان کے گیسٹ بھائی ڈیڑھ سو بنا ہے بھائی خوشی ہوگی ہمیں خوشی ہوگی کہ بھائی ویراد کوئی ہماری نظروں کے سامنے پاکستان کے گرونڈ میں کھیل رہا ہے میں کہتا ہوں کہ بھائی میں چار بجے سٹارٹ ہوگا یار بارہ بجے سٹارٹ ہوگا لوگ بھائی صبح بھائی گرونڈ کے باہر کھڑے ہوں گے صرف اور صرف ویراد کوئی کی وجہ سے ویراد کوئی کو دیکھنے کے لیے ہم پاکستان بھائی بے تاب ہیں کہ بھائی ویراد کوئی لاہور کے سٹیڈیم میں کھیل رہا ہو کراچی کے سٹیڈیم میں کھیل رہا ہو بھائی وہ مومنٹ دیکھنا ہے بھائی جب ویراد کوئی پاکستان کے سٹیڈیم میں نا بھائی صاحب انٹری ماریں گے ایسے اوپر دیکھیں گے نا سٹیڈیم کو تو وہ والا مومنٹ ہم لوگوں نے بھائی صاحب دیکھنا ہے میں کہتے ہوں ڈریم ہے ہمارا پاکستانیوں کا بھائی یار میں تو دعا کروں گا کہ بھائی ویراد کولی پاکستان میں ہے اور یہاں آکے نا بھائی صاحب میں کہتا ہوں بھی گراؤنڈ تیار ہو جائیں گے چیمپینز ٹرافی سے پہلے ٹھیک ہے نا آئی ام شور ہو جائیں گے اب آجیں جناب اسی مہینے میں محسن نکوی صاحب ایک اعلیٰ ستہی اجلاس پاکستان کرکٹ بورڈ کا اس میں کانفرنس بھی ہوگی اور ورکشاپ بھی ہوگی جہاں پہ کور ایشیوز ڈسکس کے جائیں گے اب کیا وقار مصبہ نکوی صاحب ٹھیک کریں گے سگلان مشتاق احمد ٹائپ کے لوگ ٹھیک کریں گے مصبہ اینڈ شویب ملک ٹائپ کے لوگ ٹھیک کریں گے نہیں کر سکتے ایم سوری ٹو سے مسٹر محسن نکوی انڈ آئی وی لائک آپ کا ٹائم جو ہے آپ کو انہوں نے خراب کیا اور آپ ان کے ساتھ خراب ہوئے ہیں کرکٹ کا بہت زیادہ برا حال ہو گیا اس ٹینئور میں جو آپ کا شروع ہے امریکہ کی ہار انڈیا کی ہار بنگلہ دیش کی ہار ہمارے نصیب میں صرف لگتا ہار 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 اور صرف ہار رہی ہے ان پچھلے دو تین مہینے ہماری لائیو کے سب سے بیکار دو تین مہینے تھے اور رہیں گے یہ ہمیشہ رہیں گے اور تاریخ ہمیں کبھی معاف نہیں کرے گی کہ یہ ہم نے کرکٹ کھلا ہی ہے یہ ہم نئی جنریشن کو دے رہے ہیں کوئی فائدہ نہیں اس میٹنگ کا شان مسود کو کپتانی سے ڈانا ہے اس وقت میری نظر میں بے وکوفی ہے اسے ٹائم دیں یہ بابر آزم اور شاہین وغیرہ کو نکالیں جو ان کے چمچے کٹچے ہیں جو فارمر کرکٹرز ہیں جو یوٹیوب پہ کچھ ہیں اور مین چینل پہ کچھ کہتے ہیں ان سے پاکستان کرکٹ کو بچائیں شان مسود کو کنٹینیو کرنے دیں میں سمجھتا ہوں ابھی ساؤت افریقہ تک کا ویسٹ انڈیز اور انگلینڈ کا یہ اسے کرنے دیں آئی ایم شور اگر آپ بابر کو بٹھا دیں گے دو تین مہینے کے لیے سارے پاکستان کرکٹ کے مسائل ٹھیک ہو جائیں گے شاہین وائن کو کہیں آپ ریسٹ کریں آپ نے انہیں چیمپینز کپ میں کپتان منا دیا مہذرت کے ساتھ آپ کچھ نہیں کر سکیں گے جو آپ کے ایڈوائزرز ہیں وہ زیرو ٹو ایکول ٹو زیرو ہیں جس کو آپ لاتے ہیں نکوی صاحب دوسرے دن اسے نکال دیتے ہیں یا وہ خود چلا جاتا ہے ڈائی کروڑ روپیہ صرف آپ پانچ لوگوں کو ایسے منٹور دے رہے ہیں یہ پاکستان کرکٹ کا پیسہ زیرو ہو گیا پاکستان کرکٹ بینک ربسی کی طرف جا رہی ہے جو بارہ سو کروڑ آئی سی سی نے دیا تھا اس میں سے نو سو کروڑ تو آپ نے جناب رینویشن کے نام پہ دیواریں توڑ رہے ہیں باتھروم توڑ رہے ہیں چھتے توڑ رہے ہیں گراؤن توڑ رہے ہیں ایسے تھوڑی ہوتا ہے پاکستان کی کرکٹ جتنی اس دور میں خراب اب حسن رضا جیسے لوگ بھی کہہ رہے ہیں جی آپ بنا دے رزوان ہی رہا گیا پاکستان یہ مطلب چپوں والی سرکار جن کا اپنا کریکٹر کوئی نہیں کرکٹ میں بدنامی کی سولہ سال کی عمر میں آپ نے جناب ڈیبیو کیا سولہ سال ایک دن کی عمر میں آپ ریٹیر ہوگے ریٹیر سے مراد ہے فارغ ہوگے بہت ساری ایکٹیوٹیز میں پائے گے وسیم اکرم اگر غصہ دکھا رہا اٹ میٹ سینس اگر باقی وقار دکھائے غصہ اٹ میٹ سینس اگر شویب اکتر دکھائے اٹ میٹ سینس او بھائی جنہوں نے دلی ملے کی گرگڑ گے لیو دوستو جیسا کی آپ نے ویڈیو میں دیکھا ہے پاکستان کی جنت اور پاکستان کی میڈیا ٹیمپین ٹروپی کے لیے کیس طرح سے رو رہی ہے پاکستان کی جنتہ بول رہی ہے کی ٹیمپین ٹروپی ہم پاکستان میں کرا کے رہیں گے اور بھارت نے آگاہ کر دیا ہے کہ ابھی ٹیمپین ٹروپی پاکستان میں نہیں ہوگی جو ٹیمپین ٹروپی ہوگی ہائیبریڈ ورلڈ موڈل پر ہوگی یا سری لنکا یا یو آئی میں ہوگی اس پر پاکستان کی جنت اور پاکستان کی میڈیا ٹوی طرح سے رو رہی ہے وہ بول رہی ہے مساء نے جو ہے ٹیمپین ٹروپی کے لیے آگاہ کر دیا ہے کہ ٹیمپین ٹروپی پاکستان میں نہیں ہوگی کون دیس کرنا چاہے گا جس دیس میں ہم تاقوات کو قطعی ویڈیو کو بناوا دیا جاتا ہے اس میں ٹیمپین ٹروپی کون ہم نے کھلاڑی بیجنا چاہے گا اس لیے دوستو پاکستان کی جنت دوزار پچھے پاکستان میں ہونی تھی اور پاکستان شنپین ٹروپی کا ہورس تھا جم پاکستان سوچ رہا تھا کہ شنپین ٹروپی ہمارے پاکستان میں آ ہو اور وہاں سب جنتہ دیکھنے کے لیے آئے اور پاکستان کی گنوم میں ہی سٹرونگ ہو اس سے کہ پاکستان کے منصوب پر پانی پھر گیا ہے اور پاکستان کی میڈیا کا برا حال ہو چکا ہے کیونکہ منگلہ دیس نے بھی پاکستان کو بری طرح سے کور دیا اور سبی دیسوں نے مل کے پاکستان کو بری طرح سے بجا دیا ہے اب نیس ٹائم میں بنگلہ دیس جیسے ٹیموں نے بھی پاکستان کو بجا دیا ہے اب انگلینڈ کے ساتھ میچ ہونے والا ہے انگلینڈ بھی بری طرح سے پاکستان کو بجا دے گا دوستو اور دوستو وہیں پر بابر آجم اور جیسے ہی بنگلہ دیس نے پاکستان کو دولا تو بابر آجم نے کچھ بھی رن نہیں بنائی اور شان مشہود جو پاکستان کرکٹ ٹیم کے کپتان رہے ہیں اس نے بھی کوئی خرص رن نہیں بنا پیا جسے کہ پاکستان کو جو اور کا جھٹکا لگا ہے شان مشہود اور بابر آجم کو کپتانی سے نکالے جانے کا فیضلہ ہو گیا ہے اس پاکستان کی جنتہ بری طرح سے رو رہی ہے کیونکہ اب بابر آجم کبھی بھی پاکستان کرکٹ ٹیم کے کپتان نہیں بنیں گے ایک نورمل لڑیجے سے ہی کھیلیں گے جہاں پر بابر آجم نے کپتانی کی تھی ڈیا ورسز پاکستان میچوں میں کہنے کئی میچوں میں بابر آجم نے کپتانی کی ہے لیکن آج کی ڈیٹ میں پاکستان نے بابر آجم کو کپتانی سے نکال دیا ہے اور شان مشہود کو بھی کپتانی سے نکال دیا ہے سلو دوستو اس ویڈیو کو یہیں قدم کرتے ہیں اس کے بعد ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے جائے انجائے بھارت دوستو